شرابت شاہ پتا جبور سے آتا ہے شرابت شاہ پتا جبور سے آتا ہے شرابت شاہ پتا جبور سے آتا ہے بھرم دلنا ربی اللہ رکالا لانا لانا ہے بھرم دلنا ربی اللہ رکالا لانا لانا ہے موسیقی موسیقی کیا کیا دیکھا جانے کیا کیا دیکھ لیا کیا کیا بتائے کیا کیا دیکھا جانے کی گلی میں عمر بزاری سارا سمانہ دے جانے کی گلی میں عمر بزاری سارا سمجھ چالی گھمپد خزرات اہلیا شہر مدینہ دیکھ لیا پرشد کی آنکھوں میں شہر مدینہ دیکھ لیا تجھ سے بات نہ ہو پائی ہے رونک کوئی بات نہیں تجھ سے بات نہ ہو پائی ہے رونک کوئی بات نہیں کیا یہ کم دے پیرنے تیرا چہرہ دے مدینہ دے پیرنے تیرا چہرہ دے مدینہ دے پیرنے تیرا چہرہ دے مدینہ دے پیرنے دیکھ لیا کوئی در ہو تو بتاؤ اس در کے علاوہ کوئی در ہو تو بتاؤ دھوکوں کی کئی پور بزر ہو تو بتاؤ مرشد ہے میرے شاہ شرافت علی جیسے مرشد ہے میرے شاہ شرافت علی جیسے اور اگر ہو تو بتاؤ دنیا اگر ہو تو بتاؤ یے پرچم ہے شاہ شرافت کا پرچم یہ پرچم ہے شاہ شرافت کا پرچم Oh یہ پرچم ہے شاہِ شاہِ فرشتے بھی اب چومنے آ رہے ہیں فرشتے بھی اب چومنے آ رہے ہیں رسولِ مکررم کی رحمت کا پرچم یہ پرچم ہے شاہِ شرافت کا پرچم حسینِ بلہ ایدر کی خیرات مانگو حسینِ بلہ ایدر کی خیرات مانگو اٹھایا گیا ہے صحابت کا پرچم یہ پرچم ہے شاہِ شرافت کا پرچم موسیقی موسیقی مجھے تصمیر جا گئے جاتے اور دل بھی چلاؤ مجھے تصمیر جا گئے ربے میں کسا رہے مجھے تصمیر جا گئے ربے میں کسا رہے نمسکار سلام سسرے گا درستر مطلع اس وقت ہم اتر پردیس کے بریلی میں موجود ہیں اور یہاں پر بارہ ربی الاول کے مہینے میں اس سے ساتھ صرافت ہر سال منائی جاتا ہے اور اس سال اس سے ساتھ صرافت کا 53 مبارک ہے اور ربی الاول کی پہلی تارک کو اس کے موقع پر پرچم کسائی یعنی جلو سے پرچم کسائی یعنی سندل نکالا جاتا ہے اور اس کا آگاز کیا جاتا ہے لیکن سال 2020 میں کرونا وائرس کی ماں مالی کو لے کر آج اس کا جلو سے پرچم کسائی سرکار کی گائیڈ لائنز کے مطابق سوسیل ڈسٹینسی کے ساتھ نکالا گیا جس میں تقریباً چیکیول چار سے پانچ جوگ ہی جلو سے پرچم کسائی میں گئے تھے ہر سال یہاں پہ ہجاروں لاکھوں کی تعداد میں جلو سے پرچم کسائی ہوتا ہے اور اس کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر جائرین حاجر ہوتے ہیں لیکن اس سال سال 2020 میں کرونا وائرس کی ماں مالی کو لے کر سارے ہی بارگاہوں والوں کو خانکا کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے آئی ایس ایم ہمارے ساتھ میں موجود ہیں یہاں کے خادم منتوں کی دمیاں ہم ان سے راپتہ قائم کریں گے سب کیا بتانے چاہیں گے اس سال جو ماں مالی چل رہی ہے اور کس طرح سے سوشیل ڈیسٹینزنگ کے ساتھ یہاں پہ جلو سے پرچم کسائی نکال گیا اور اس کے مطابق آپ کیا بتانے چاہیں گے الحمدللہ یہ ماں مالی چل رہی ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی چاوکسی کے ساتھ اپنے پروگرام دیئے لیمیٹڈ تریخے سے اس کو زیادہ بڑھایا نہیں ہے بہت لیمیٹڈیٹ اور ڈیسٹینز کا بھی خیال رکھا ہے ہم نے کوئی ایک دوسرے کے پاس نہ آنے بایا اور دوسرا یہ ماسکا بھی ہم نے بہت خوبی انتظام کیا اور اس کا استعمال کیا ہے اور یہ پہلا ربی ربال کا مہینہ جو پہلی تاریخ آتی ہے اس نے ہمارے پیروشد کے اس کا پرچم لہرایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ جل جائے کہ بارہ ربی علیہ شریف آ گئی ہے اور اس کے آٹھ نو دس گیارہ تاریخ میں اس سے شاشر آفت علیمیہ ہونا ہے اور یہی طریقے سے ہوگتا ہے الحمدللہ ہم نے پرچم کشائے کا پروگرام کیا لوگ سوشل ڈیسٹینز سے بیٹھے ماسک میں لگائے رہے اور کسی قسم کی کوئی بجنظمی اور بے خودی کی یہاں نہیں ہو پائی سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے آگے پیچھے جلتے رہے اور جب لوگوں نے یہاں نکالا ہے اور اس کے علاوہ کسی کو جب لوگوں نے جانے نہیں دیا ہے تاکہ کوئی بجنظمی نہ ہو پرشاسن نے یہاں کا کیا اس بار سپورٹ دیا ہمیں پرشاسن نے بہت سپورٹ دیا ہم لوگوں کو بڑا ہمیں کابلیٹ کیا اس نے اور ہمارے ہر پروگرام کو اچھی طریقے سے کرنے کا ہمیں جو گائیڈ لینڈ دی ہوئی اس حراب سے بتایا ہے کہ ہم اسی طریقے سے کریں اور اسی طریقے سے ہم نے بلکل کیا ہے یہ بہت بہت سکریہ ابھی ہم رابطہ قائم کریں گے حاجی ممتہ جو جلو سے پرچم کسی یہاں پر نکالا گیا سوسیل ڈیسٹینسن کا بھی خیال رکھا گیا تو اس کے بارے میں کیا بتا ہوں دیکھئے اس سے پہلے میں میاں حضور کی شخصیت پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں حضر شاہ شعافت علی میاں رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا پی کا سلسلہ سلسلہ قادریہ اور نقشبندیہ سے ہے ویسے تو تمام چاروں سلاسل سے اوپر جا کے شاخیں مل جاتی ہیں لیکن یہاں خانقار شریف میں آپ کی نقشبندیہ قادریہ سلسلے پر عمل پیرا بکتا ہے میاں حضور کا عرص اس متبردک مہینے میں جو حضور رسول کریم کی پیدائش اور عرص کا مہینہ ہے اس میں بلکل آپ سے سٹیک ملا ہوا تاریخیں آپ کے عرص کی ہیں گیارہ تاریخ میاں حضور کا چاند کی تاریخوں کے حساب سے گیارہ روی البر شریف کو قل شریف ہوتا ہے مگر یہ متبردک مہینے کی شروعات پہلی تاریخ سے ہوتی ہے اس لئے ہمارے موجودہ شیخ حضر شاہ محمد سقرائمیہ مدلہ النورانی جو کہہ حضر شاہ شعافت علی میاں خلیف صاحب کے سجادہ نرسین و خالیفہ ہیں آپ نے میاں کے ویسال کے بعد پرچم کشائی یعنی جلوس جھنڈا اسی سال سے یہاں پر منانا شروع کیا کیونکہ روی البر شریف حضور کا مہینہ رسول کریم کا مہینہ متبردک مہینہ اس مہینے میں یہ آپ کا عرص ہوتا ہے تو یہ جلوس سے پرچم کشائی سے ہم لوگ یہاں سٹارٹنگ کرتے ہیں مگر یہ سال جائسی کے بیماری چل رہی ہے تمام ہندوستانی نہیں بلکہ تمام دنیا اس میں آج پریشان ہے ہسی ہوئی ہے اس کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے جنو سے پرچم کشائی کا احتمام کیا اور اسے طریقے سے بنایا گیا سرکار کی طرف سے موجودہ حکومت کی طرف سے جو ایک گائی جائی 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 جی گئی ہے اس کے مطابق سارا پروگرام کیا پرم پرہ چلی آ رہی ہے اس لیے پرچم کشائی کا جلوست صرف چار آدمیوں کے جریعے ہم نے اس رسم کو ادا کیا باقی سارے پروگرام فاتح درود یہ سب ہوتی رہی لیکن جلوست کا جھنڈا جو ہے وہ چار آدمی لے کر نکلے اور اس میں لوگڈان وغیرہ میں جو پاونیاں رہی تھی ان کا پورا خیال لکھا گیا جسٹیجنگ خیال لکھا گیا اللہ کا شکر اور رحسان ہے کہ یہاں کے شاہسن اور پرشاہسن دولوں نے ہمارا پراد سیئب کیا اور بہت خوب اور بہت شکول اور بہت شانتی سے ہمارا یہ پروگرام ہو گیا صاحب لوگڈان میں بھی حضرت شاہ سکلین اکیڈمی او انڈیا برلی یونٹ سے بھی ہم نے سنا تھا کہ بہت جن لوگوں کو جرورت مندل اور رحسان وغیرہ بھی باتا گیا تو اس کے بارے میں کیا باتا ہے حضرت شاہ سکلین اکیڈمی کا وجودی اس لیے قیم کیا گیا ہے کہ جن سیوہ یعنی ضرورت مندل کی مدد لوگڈان کے دور میں ایک ایسا اقدم اتانک ہوا تھا کہ لوگوں گھروں میں کھانے کو نہیں تھا پینے کو نہیں تھا پارشان تھے اس وقت میں یہاں قریب بریلی شہر میں آٹھ دس یونٹ ہر یونٹ نے اپنے اپنے طور پر لوگوں کے گھروں میں جا جا کر خاموشی کے ساتھ راشن چکر پتی جوج دانے وغیرہ کے احتمام کیا تھا اور پہنچائیں اور صاحب یہاں کی پرشان اس پر ارس کے لیے کیا سپورٹ ہوں پرشان نے کہا کہ آپ کے پرمپراکت پروگرام میں آپ کریے لیکن جو آج کا ماحول اور ضرورت ہے اس کے حساب میں آپ ان کو کریے صاحب جو کوئی بھی آنا چاہتے تو پھر بھائیوں کے لیے کیا سندھے سندھے دنیا چاہیں گا میاں حضور نے ابھی اس بات کی سخت تاقید کیا ہے کہ عورت شریف میں نہ آ کر اپنے اپنے گھروں پر پروگرام کریں فاتحہ کریں اور میاں حضور نے ہم لوگوں کے گزارش پر یہ بھی تمام کرنے کے لیے کہہ دیا آئے کہ میاں یہاں جو قل کی فاتحہ دیں گے وہ تمام لوگ اپنے یہاں بیٹھ کر دیکھ سکتے بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا جیسا کہ ہم لوگوں کو یہاں پر بتایا گیا کہ جلو سے پرچم کسائی بھی سوشیل ڈیسٹینسنگ کے ساتھ نکالا گیا اور آگلے دینوں میں جو اُلس یہاں پہ ہوگا وہ پہ بھی سوشیل ڈیسٹینسنگ کا دیان دکھا جائے گا اور آنے والے جائرین کو بھی منع کر دیا گیا جو بھار گاؤ رہتے سوشیل ڈیسٹینسنگ میں چند لوگوں کو ہی پرمیسن جن کو ملی وہی لوگ یہاں پہ رہیں گے کمیرام انسان آوات کو ریسی کے تاتھ سویب یانور بریلی بڑا زمین سے آس آم سے ہو جا بوجود سر بردی ہے وہ مال سے ہو جا بوجود سر بردی ہے وہ مال سے ہو بردی حبیر کی پھوڑان سے پھونچ سے کی چھتے مکان سے پہنچا کوئی مکان اس کے مکان سے پہنچا مل چھتے مل چھتے چھتے مل چھتے مل چھتے مل پہنچا یا رکھتے میرے بنتی دوا یا رکھتے تُو نے میرے زلیل ہاتھوں میں تُو نے میرے زلیل ہاتھوں میں در ملے مستقف دیا یا رب در ملے مستقف دیا یا رب عبنا قول بیر ملے شبی 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 ہم مجھے پھر کیوں ستائے آپ کے ہوتے ہوئے ہیں یہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے یہ شریفہ مارحہ سمائے کی ہے اب اسی چوکت لے اب اسی چوکت لے ہم کا سرکاریت کے ہوتے ہوئے تو نگل تاب اپنا حال دل کی اسے کہے تو نگل تاب اپنے دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے بس گیا ہے آگ میں چہرہ شرافت شاہ کا بس گیا ہے آگ میں چہرہ شرافت شاہ کا کس کو دیکھے دیکھنے والا شرافت شاہ کا کس کو دیکھنے والا شرافت شاہ کا اپنے بہتری انداز محنات اور مقبت کے اشار سے ہمیں آپ کو محضوظ کر رہے تھے اب آئیے اور ایک بہتری ناد خان کو آپ حضرات کے ساتھ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں کہنے چاہت میں اس نے بلانا فرمائے کہتا ہوں کہ تسکینیں جہاں ہیں دل کی مسئلہ وہی تو ہیں ملتی ہے جن کے نام سے براہت وہی تو ہیں تسکینیں جہاں ہیں دل کی مسئلہ وہی تو ہیں ملتی ہے جن کے نام سے براہت وہی تو ہیں میں خان اے ارست کے ساقیئے دل میں آگا جو لے کے آئے ہیں میں اے وہی تو ہیں جو لے کے آئے ہیں میں اے وہی تو ہیں اسی کے ساتھ جناب حق مقاری محمد آفاق صاحب کو آواز دے رہا ہوں کے تشریف لائیں اور نہ تو مقبط کے عشان سے سامین کو محضور کروائیں اسے قدر ہے عوج پر بہا شرہ کسی شاو جاں کہ کوئی انبار نہیں دی بہا شرہ کسی شاو جاں کوئی انبار نہیں دی بہا شرہ کسی شاو جاں اور بھا کر آئے آنکھ گھیڑا شرہ آنکھ پہنچ گھیڑا شرہ کسی شاو جاں اسے کو دیکھیں 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 بہا شرہ کسی شاو جاں کسی شاو جاں ہشور میں ہوتا جاں جنٹا شرہ کسی شاو جاں اور اسے آپ لوگ آمین ضرور ہیں کیونکہ اہر کاشی کے مرشد کی تملنا ہے خود میں ایسی جگہ مجھ کو میں آسر ہو خدا خود میں ایسی جگہ مجھ کو میں آسر ہو خدا خود میں ایسی جگہ تم نے میرے بھتا شرہ کسی شاو جاں سامنے میرے بھتا شرہ کسی شاو جاں اور ایک شیر جو اس من پر حضرت سپ لینے کے پر کرٹی ہے یہ بڑھ کرتے بڑھ کرتے بڑھ کرتے تو بھی حضرت سپ لینے کی بلے کرتے بڑھ کرتے بڑھ کرتے یہ شیر بڑھ شیر ہے اور سب کی توجہ کا تعلق ہے اتاوہ میں یہ خوبی حضرت سپ لینے کی ہے اتاوہ میں حضرت سپ لینے کی ہر پتر پتا اللہ کی ممتا یرآت سپ لینے کی اور سب کی نظروں میں آج کی دنیا ان کی نظروں میں سب زمانے ہیں سب کی نظروں میں آج کی دنیا ان کی نظروں میں سب زمانے ہیں نظروں میں سب زمانے ہیں ہر مضمون سے پہلے میں نے حمز کے بات ہر مضمون سے پہلے میں نے حمز کے بات لکھے ہیں تمہینی جملے آپ کے نام وہ شک سے تارے ہیں آپ کے نام ہر مضمون سے پہلے میں نے حمز کے بات ہر مضمون سے پہلے میں نے حمز کے بات اگنڈا کھے نے حمز کے بات ہر مضمون سے پہلے میں نے حمز zit محمد اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 موسیقی